ہیلو دوستوں بیلکم ٹیو لائیو بوشٹر چینل دوستوں بیو لائیو بوشٹر چینل میں آپ کا سوگت ہے دوستوں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ ڈیٹرجن پاورڈر میکنگ بیزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اچھا لاب کما سکتے ہیں تو دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی نیچے دیئے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کیج تو دوستوں کپڑے دھونے کا واشنگ پاورڈر بھارت میں ایک پروفیٹ ادھوگ ہے کوئی بھی بیکتی مدیم پونی نیویش کے ساتھ ڈیٹرجن پاورڈر بنانے کا بیزنس سٹارٹ کر سکتا ہے ڈیٹرجنٹ اور واشنگ پاورڈر صفائی اور دھونے کے کاریوں میں یوز ہوتے ہیں عام طور پر ایک مشریف فارمولا ہوتا ہے جسے آسانی سے بنایا جا سکتا ہے آپ چھوٹے پونی نیویش کے ساتھ اس کا نیوان کار ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ ہر پرکار کے مدیم نیچے لے اور اچھ ورگ میں یوز ہوتا ہے ڈیٹرجنٹ کے لیے بھارتی ویزار دنیا میں سب سے بڑا ہے شہری گرن کے قارن چھوٹے پیک اور پاؤنچ کی نیوانڈ بڑی ہے تو دوستوں اس لیے نئے ادھویوں کے لیے ایک سنہرہ افسر پردان کرتا ہے تو دوستوں اس کے لیے کچھ آپ کو لائسنس لینے ہوں گے جو کچھ لائسنس ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی کمپنی بنائیے اس کا ایک نام رکھئے ہم آپ کو صلاح دیتے ہیں اسے پروپرائیٹرشی فرم کے روپ میں آپ نے ستھانیا رو سی آفیس میں ارجیسٹر کرائیے تو دوستوں اس کے بعد آپ کو ایم سی سے این او سی لینا ہوگا آپ کے ایریا کے اور پولیوشن کنٹرول بورٹ سے بھی آپ کو اس میں این او سی لینا ہوگا اور آپ اپنے ستھانیا جو ارجیسٹر افیس ہے جی ایسٹی کا آپ اپنے فرم کو جی ایسٹی کا جو ہے پنجگرن آپ کو لینا ہوگا اور دوستوں اس کے بعد آپ بی آئی ایس جو ہے بی آئی ایس کے لیے بھی اویدن کر سکتے ہیں تو دوستوں اس کے بعد اپنا ایک برانڈ نیم چنیے اور برانڈ نیم کا جو ٹریڈ مارک ہے اس کے لیے اپلائی کیجئے تو دوستوں اس کے بعد کیا ہے کہ پلانٹ اور مشین دین دوستو آپ ایک ہزار بارہ سو ورک فوٹ کے ساتھ ڈیٹرجن پاورڈر نربانے کا ہی شروع کر سکتے ہیں جو فیکٹری کا سطح ہے اس میں پانی بجلیت پریبان کی اپلپتہ ہونے چاہیے ڈیٹرجن پاورڈر بنانے کی مشینز دوستو ڈیٹرجن پاورڈر بنانے کی جو مشینز ہیں وہ ریکٹر نیوٹرلائزر پلورائزر بلینڈر کے روپ میں جانی جاتی ہیں آپ ان کو انڈیا مارٹ ڈوٹ کوم پہ سرچ کر سکتے ہیں انڈیا مارٹ ڈوٹ کوم پہ آپ کو اس کے لگ لگ ریٹ ملیں گے آپ سب سے کم ریٹ والے سپلائر کو ڈھونڈیے اور اس سے نیکوشیٹ کیجئے وہ آپ کی مشینز انسٹال کر کے جائے گا اگر آپ کے پاس بجل نہیں ہے تو بینہ مشینز کے بھی کسی ڈرم میں یا کسی ایسیس کنٹینر میں پورڈر بنانا سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد جو ویئنگ سکیل بھی اس میں ریکوائر ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ رو مٹیریل ہیں جو سوڈیم کاربونیٹ، سوڈیم میٹا سلکیٹ، الکلائن سوڈیم سلکیٹ، سوڈیم بائی کاربونیٹ، سوڈیم سلفیٹ انہیڈر، سوڈیم تھائیو، فوسفیٹ، سوڈیم کاربوکسی میتھال، سیلوز، کلر اور اپٹیکل وائٹنر اور پرفیوم جو یہ آپ کو ریکوائر ہوتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ان کو بھی آپ انڈیا مارٹ ڈوٹ کوم پہ سرچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس آس پاس کوئی کیمیکل کا ٹریڈر یا سپلائر ہے آپ کے لوکل ایریا میں تو آپ اس سے بھی یہ لے سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہے ڈیٹرجن پاورڈر نیرمان پر کیا ہے سب سے پہلے آپ کو سوڈا ایس کے ساتھ ایسٹ گھول کو بی اثر کرنا ہوگا پھر پرتیگیاں پوری کرنے کے لیے ایک گھنٹے کا مشرن رکھیں سٹیپ، اسٹی ای پی، ٹی ایس پی، کلیور کے نمک، سی ایم سی، رنگ اتر آدھی جو ہے انیے وہوں کو مشرن میں مشرن جو ہے اس کا تیار کیجئے اور نیرنٹر مشرن کے ساتھ ایسٹ گھول کو ملاتے رہیں اس کے بعد آپ کو اس مشرن کو سکھانا ہوگا پھر تیار پیکنگ میں تیار اتباز کو پیک کریں تو دوستو اگر آپ اس کی پریکٹیکل ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس پاس جو آپ کے کوئی ڈیٹرجن پورٹر بناتا ہے آپ اس سے لے سکتے ہیں یا خادی گرام دیوگ سے بھی آپ اس کی ٹریننگ لے سکتے ہیں اس کے لئے kbic.org.in جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ سرچ کیجئے وہاں آپ شیڈیول چیک کر سکتے ہیں اس کی ٹریننگ کے پروگرام کا دوستو اس کے بعد جو فورمولا اس کا ہوتا ہے وای ویٹ اس میں 85% ایکٹیو ایلیوی ایسیڈ سیلری ہوتی ہے جو 15 سے 20% ہوتی ہے سوڈیوم کاربونیڈی چھے سوڈا اس کا آجاتا ہے 30 سے 35% سوڈیوم تھائیس الپیٹ 6 سے 12% پرسینٹ پرفیوم 0.1 سے 0.4 سوڈیوم 4 سے 5% سوڈیوم میٹا سیلیگیٹ 2 سے 4 سوڈیوم الکلائن 5 سے 7 سوڈیوم بائی کاربونیڈ 8 سے 10 سوڈیوم سلپیٹ اینائیڈیس 22 سوڈیوم کاربوکسی میتھل سیلیوز 1 سے 2% اور فیثلون سینائن بلیو کلر جو ہوتا ہے 0.1 سے 0.2% اور وائیڈنر 0.1 سے 0.4% تو دوستویں یہ جو پرسینٹیج ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لگ لگ جس گریڈ کا بنانا چاہتے ہیں پریمیم، نورمیل، ایوریج اس حساب سے تو دوستو یہ ایک ایوریج جو ہم نے پرسینٹیج بتائی ہے ایک ایوریج پرسینٹیج ہے تو دوستو اس کے بعد جو ہے ویویسائی میں نبیش کاربوار کو شروع کرنے میں دو طرح کی فنڈنگیں باشتتا ہوتی ہے نیشچیت پوجی فکس کپیٹل جو کی عوضیرین، ٹرم لون اور کارشیل پوجی ورکنگ کپیٹل کے روپ میں خریدی جا سکتی ہے جسے کیش کریڈیج ہے اور اوڈرافٹ کے مادم سے اٹھایا جا سکتا ہے آپ کسی وینک کے عویتے سنسطان جیسے مایکرو فین ہیں سہکاری سمیتیوں سے بھی اس کا امیزن کر سکتے ہیں ہم آپ کو ریکومنڈ کرتے ہیں کہ آپ ایم ایس ایمی سکیم کے مادم سے رین لیجئے یا خادی گرام ادیوگ کے مادم سے رین لیجئے جس میں آپ کو سبسیڈی والا لون ملتا ہے اس کے لئے آپ msme.gov.in اور kvac.org.in ان ویب سائٹس پر ویزٹ کر سکتے ہیں تو دوستوں اس پرکار آپ سبسیڈی والا لون لے سکتے ہیں بینک آپ کو 80% تک اس میں لون دیتے ہیں ہم آپ کو ریکومنڈ کرتے ہیں کہ آپ اگر شروع میں لون نہ بھی لیں تو اس کے بینہ بھی آپ اس کو بینہ مشین کے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ اسے ستھانیاں دکانوں پر ہول سیلرز کو بیش سکتے ہیں اور مارکٹ کا جو کمپیٹیشن ہے اس کے حساب سے اپنا ریٹ رکھ سکتے ہیں تو دوستوں اس میں مارجن بھی جو آپ کے جو لوکل مارکٹ ہے اس کے کمپیٹیشن کے حساب سے اور آپ کے ریٹ کے حساب سے ہی ہوگا تو دوستوں اگر آپ کو ایڈیا اچھا لگا ہے تو پلیز ایک لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے دیئے کے ریڈ پنل پر کلک کیجئے اسے سبسکرائب کیجئے بلکلی فری ہے تاکہ آپ کو اسی طرح کی جانکاریاں سب سے پہلے ملتی رہیں تو دوستوں بائے بائے گوڈ ڈے گوڈ لگ ٹیک کیر ملیں گے ایک نیا ایڈیا کے ساتھ اگلی بار